سوال کو ریپیٹ کرنا چاہیے بھائے نے یہ سوال کیا کہ قرآن کریم میں اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اس کو اللہ نے قرآن کریم میں یہ فیسیلیٹی دی ہے کہ وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے بعد میں جب سفر سے گھر آ جائے اور بیماری سے تندوست ہو جائے تب روزہ رکھ سکتا ہے یہ فیسیلیٹی دی ہے بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت حمل سے ہے پیٹ میں بچہ ہے یا تو اس کو یہ فیسیلیٹی شریعت نے دی ہے یا نہیں دی میں نے ان کو جواب دیا کہ حاملہ ہی کو نہیں جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے دونوں کو شریعت نے یہ فیسیلیٹی دی ہے آج کل تو مصیبت ہی آئی ہے کہ عورتیں بچے کو دودھ پلاتی نہیں ڈبا پیدا ہوتے ہی ڈبے پچڑا دیتی ہیں لیکن ایشیا میں غریبوں کی عورتیں بچے ہی کو دودھ پلاتی ہیں اور اسی پر بچہ جیتا ہے ان کے پاس میں کہاں سے ڈبے کے پیسے ہی نہیں ہیں دودھ لاکر پلانے کے پس مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی اور چی نہیں لیتا اور رمضان میں روزہ رکھنے سے دو پہر کے بعد میں دودھ گھٹ جاتا ہے اور بچہ روتا ہے تو شریعت نے ایسی دودھ پلانے والی عورت کو فیسیلیٹی دی ہے کہ وہ رمضان کا روزہ بعد میں قضا کرے رمضان میں نہ رکھے جب دودھ بچے کو چھوڑا دے تب خضا کرے اسی طرح جب عورت پیٹ سے ہوتی ہے تو بعض عورتوں کا اگر وہ لمبا بھوکا رہے تو بچہ دانی کے اندر جو رتوبت ہے وہ رتوبت کم ہو جاتی سوخ جاتی ایسی صورت میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں جیسے ڈائیابیٹس والے کو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ وقت پہ وقت پہ کھاؤ زیادہ مت کھاؤ تھوڑا سا کھاؤ اسی طرح سے اس کو بھی ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ وقت پہ وقت پہ سے کھاؤ بس ورنہ تیرا بچہ رتوبت سوک جائے گی بچہ اندر مر جائے گا تو اگر ایسا ہے تو پھر اس کو شہیت نے فیسے لیٹی دی ہے کہ وہ حمل کے زمانے میں رمضان کا روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کرے تو کر سکتی ہے لیکن سب کے ساتھ روزہ رکھنے میں فائدہ ہے پھر بعد میں اکیلے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے میں سفر میں چل رہا اور برابر روزے رکھ کے چل رہا پیشلے سال میں سولہ رمضان کو لندن سے ٹورنٹو آیا تو بھی روزہ رکھا لوگوں نے منع کیا کہ دن لمبا ہو جائے گا روزہ مت رکھو میں نے کہا دن لمبا ہو جائے گا توڑ لوں گا نہیں برداست ہوگا توڑ لوں گا تو میں نے چھبیس گھنٹے کے بعد ٹورنٹو میں آ کر افطار کیا اور ایک گلاس بھی پانی نہیں پیا ایک سموسہ بھی نہیں کھایا تو یہ تو خیال ہیں سب کے ساتھ سہولت ہو جاتی ہے لیکن پھر اگر رہ بعد میں بعد میں مشکل ہوگی پس اگر موسیٰ پھر سفر میں روزہ رکھے آج کل سفر کیا ہے آج کل سفر کچھ بھی نہیں ہے حضر جیسا یہ سفر ہے بس اگر سفر میں روزہ رکھے یہ معمولی بیماری ہے برداشت کر سکتا ہے اور ڈاکٹر نے بار بار دوا وقفے وقفے سے دوا پینے کو نہیں کہا اور وہ روزہ رکھے سب کے ساتھ تو سہولت سے نکل جائے گا لیکن جو شریعت نے فیسے لیٹے دی ہیں وہ دی ہیں بس اگر وہ نہ رکھے بعد میں رکھنا چاہے نہ رکھے بعد میں رکھ سکتا ہے حاملہ عورت بھی ہر حاملہ عورت نے جس حاملہ عورت کو ڈاکٹر نے یہ کہہ رکھا اور ہر دودھ پلانے والی نے جس عورت وہ جو عورت دودھ پلا رہی ہے بچہ ماں کا ہی دودھ لیتا ہے باہر کی کوئی چیز نہیں پیتا اور وہ دوپہر کو جب دودھ کم ہو جاتا تو وہ روتا ہے پریشان مغرب کرنا مشکل ہوتا ہے ان دو حاملہ کو اور دودھ پلانے والی کو شریعت نے فیسلیٹی دی ہے اب آپ فرمایا ہیں کیا فرما رہے تھے جرا سنیوں میں سمجھ رہا نہیں رائد کی بات مکروح تحریبی ہیں روزے کی حالت میں آپ موہ میں کوئی چیز ڈالے ہیں اور وہ گلے سے نیچے نہ اترے باہر پھینک دیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا سمجھت نہیں روزہ ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز گلے سے نیچے اترے اگر آپ گلے سے نیچے نہ اترنے لیتا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ سب حرکتیں ہیں نسوار بھر دیا پان رکھ لیا تمبا کو پیسا ہوا انگ دانتوں پر ملا رال ٹپکا دی پیس تکل لیا منجن کلی سب مکروح تحریبیں مکروح تحریبیں کیوں ہیں روزہ خطرے میں پڑ جاتا ہے وہاں تم گلے پر کونسا سپروائزر بٹھا ہوگے جو یہ تمہیں بتلایا ہے کہ کوئی چیز گئی نہیں گئی آدمی تو یہ سمجھے گا نہیں گئی اس لئے روزہ خطرے میں پڑتا ہے اس لئے ایسا کوئی بھی کام کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہاں صرف عورت کو اجازت دی ہے وہ عورت جس کا شوہر بدتمیز ہے کھانے میں مثالاً میں نمک کم زیادہ ہوتا ہے تو ڈندہ پر اٹھاتا ہے تو ایسا بدتمیز شوہر ہے تو اس کی بیوی کو شریعت نے اجازت دی کہ وہ سالن انگلی لگا کر کے زبان پر رکھ کر تھوک دیں سالن چک ہے تاکہ شوہر تمید مارن ہے تو یہ عورت کو فیسیلیٹی دی ہے وہ بھی زبان پر رکھ ہے اور تھوک دیں زبان پر رکھتے پتا چل جائے کہ نمک کیسا ہے بھی تھوک دیں اور تم منجن کرو گے یا موں میں نسوار بھرو گے یا غزال کے اندر پان بھرو گے یا تمباکو ملو گے پیسٹ ملو گے تو کیا پتا کہ گیا گلے سے نیچے نہیں گیا ہو سکتا گیا ہو اس لیے مکرو تحریمی ہیں لیکن روزہ رہا یا ٹوٹا اس کا مدار اس پر ہے کہ اندر گلے سے کوئی چیز پیٹ میں گئی تو روزہ ٹوٹا نہیں گئی تو نہیں ٹوٹا باقی یہ عمل کرنا مکرو تحریمی ہے نا وہ روزے میں یہ عمل ہرگز نہیں کرنا چاہیے روزے کو خطرے میں کیوں ڈالو ایک حدیث شریف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وضو کرو تو ناک میں خوب پانی اوپر چڑھا ہو اور پھر جھاڑو فرمایا مگر اگر تم روزے سے ہو تو پانی مت چڑھا ہو اگر روزے سے پانی چڑھا ہوگے ہو سکتا ہے دماغ میں پہنچ جائے تو دماغ میں جو چیز پہنچتی وہ پیٹ میں اتر جاتی روزہ ٹوٹ جائے گا تو معلوم ہوا کہ جو روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں خطرے والی چیزیں ہیں ان سے روزے میں بچنا چاہیے یہ صورت بھی خطرے والی ہے ان سے بچنا چاہیے